السلام علیکم بیوٹیفل پی پالس ہا آر ایو آج ایک نیو ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ حاضر ہوں تو اگر تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی جا کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ادھر جی لسن پیاز درگ ٹوماٹر ہری مرچے ساری میں نے چوب کر کے رکھ دیا ہی تھی تو وہ کلیپ مجھے لگا شبان رہا ہے شاید وہ بنا کوئی نہیں تو پانی ڈال کے تھوڑا سارا میں نے انہیں گلنے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے چولا لائٹ کر کے ادھر وہ اب گل چکا تھا وہ پہلا والا کلیپ بنانے نہیں ہے تو وہ ادھر پھر گل چکا تھا پھر اس میں جی اسے وہ سپون پانے بھی تقریباً تھوڑا سارڑا گیا تھا سپون وغیرہ حالاکہ ایک دفعہ میں نے چاہ کر لیا تھا لسن پیاز اچھے طریقے سے گل چکا ہے اس طرح لسن پیاز کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے اور اس میں جی میں ادھر گئی ڈال رہی ہوں آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں میرا جو دل کرے میں ڈال لیتی ہیں ان چاہے گئی ہو چاہے آئل ویسا میرے خیال میں گئی آئل کی بجائے اگر ہم گئی وغیرہ ڈالینا تو زیادہ مزادتا ہے کچھ ڈشیز ہوتی ہیں جن میں گئی ہی یوز کرنا ہوتا ہے کچھ ہوتی ہیں جن میں آئلیاں گئی کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ادھر جی اس میں تقریباً میں نے 2 ڈیبل سکون میں نے اس میں ڈالا تھا نمک اور 1 ڈیبل سکون میں نے ڈالا تھا دردری مرچیں اور حلدی میں نے جیسے آپ کو بتایا پہلے اپنی ویڈیوز میں کہ میں حلدی کا یوز یادہ کرتی ہوں اگر آپ نے کم ڈالی ہے تو آپ اپنے حساب سے کم ڈال لیجئے گا تو اگر آپ نے مرچے بھی نمک مرچوں کا کرنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈال لیں تو سبز مرچے میں نے 8 سے 9 سبز مرچے لیئی تھی وہ بھی میں زیادہ ہی ڈالتی ہوں اور 7 جی ایک بڑے سائز کا فل سائز کا میں نے ٹماتر لیا تھا اور ایک بڑے سائز کا ہی ایک پیاز لیا تھا لسن بھی زیادہ میں ڈالتی ہوں کیونکہ لسن بلڈ سرکولیشن کا اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو لسن زیادہ کیا اور ساتھ یہ میں نے کٹ کر سبزی بنا آکر رکھی تھی اور یہ آلو نکلا تھا جو کہ ابھی کٹا نہیں تھا یہ تھا میں نے ساری کٹ لیا گیا پھر یہ بڑے سائز کے ہی میں نے آلو کٹے ہیں بڑے سائز کے تھوڑے در میں نے سائز کے میں نے وہ کٹے ہیں کیا نام ان کا بینگن تو جب بھی ہم نے سبزی کے ساتھ جیسے آلو پالکوں آلو کجریوں آلو تھوڑے سارے بڑے سائز کے کٹا کریں کیونکہ آلو جو ہے وہ جلدی گل جاتے ہیں باقی سبزیوں کے نسبت تو وہ پھر اگر چھوٹے کٹتے ہیں ہم تو وہ ویسی مکس ہو جاتے ہیں تو اگر ہم بڑے کٹتے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ جیسے مکس نہیں ہوتے ہیں جب تک سبزی گلتی ہے تب ہی آلو گلتی ہے مسالہ مون لیا تھا مسالہ کو اچھے طریقے سے بنا کریں تاکہ آپ کا جو سبزی ہے مسالہ مون نہ کریں اور گئی سیپرٹ مسالے کا یہ ہے کہ جب مسالہ مون جاتے ہیں ایک تو لسن کی پیاز کی سمیل نہیں ہاتی اور دوسرا اس کا جو گئی ہوتا ہے وہ علیہ دا سیپرٹ ہو جاتا ہے جب مسالہ مون گیا تھا پھر میں نے اس میں ڈال دیا جی سبزی جو میں نے دو کے رکھی ہوئی تھی اگر تو آپ کے بینگن بلیک ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ نے کٹنے پانی میں آپ پانی میں تھوڑا سارا نمک لازمی ڈالنا ہے پھر آپ کے بینگن بلکل بھی بلیک نہیں ہوں گے بڑے زیادہ لوگ ہیں ان کے بینگن بلیک ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹیپ ہے کہ آپ پانی زیادہ سارا پانی لے کے اس میں نمک ڈال کے پھر بینگن اس پانی میں کٹیں تو آپ کے بلیک جو بینگن ہے وہ بلکل بھی بلیک نہیں ہوں گے پھر جی ادھر اب میں انہیں بھوننا تھا انہیں بھوننے کے بھوننا تقریباً انہیں سبزی کو بھی میں نے پانچ منٹ سبزی کو بھی میں مسٹ بھونتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی بتایا سبزی کو جتنا مرضی اس کا جتنا اچھا مسالہ بھنا اور سبزی کو اچھے طریقے سے بھونے تو سبزی کا مزہ پھر ہی آتا ہے اگر ہم کوئی بھی مسالہ نہ ڈالیں تو یقین جانے میں کبھی بھی ہنڈی میں اتنے زیادہ مسالے نہیں ڈالتے میرے پاس زیرہ تو میں نے زیرہ ڈال لینا ہے اگر سوخہ دنیا ہے سوخہ دنیا بھی سار ڈالیا اور زیادہ میں مسالے نہیں ڈالتی عام ڈیلی روٹین میں ہاں کچھ کبھی سپائسی سارا کچھ ایکس بنا رہے گا دل کرے پھر میں اسے حساب سے مسالے وغیرہ ڈال لیتی ہوں عام روٹین میں تو یقین جانے میرا کبھی بھی آسانی ہوا کہ ہنڈی میری مزے کے نام بنی ہو صرف یہ ہے کہ لسن اگر ہم لسن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ہر چیز حساب سے ڈالتے ہیں پھر اسے ہنڈی میں نمک مرچ کا بیلنس اچھا ہو پھر ساتھ ہنڈی سبجی کو بھونا چھے طریقے سے گیا ہو تو ہنڈی خود ہی مزے کی بنتی ہے ویدہوٹ ہے مسالہ صرف آپ بڑے تو زیرہ ڈال لینا زیرے کی ایک بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے اور نہیں تو وہ بھی میں دردرہ سا رکھتی ہوں اور ایک اور ٹریپ پہ جل کے میں پہلے بھی عرض کرتی ہی رہتی ہوں کہ آپ نے جب بھی اس طرح کا سوخہ سالن بڑھنا ہے یعنی کہ جس میں شوربہ نہ ہو اس میں آپ دردری مرچیں سرک مرچیں یوز کیا کریں دردری سرک مرچوں کا بھی ایک علیہذا ہی مزا ہوتا ہے پیسی ہوئی شوربے والے میں تو چلو پر ٹیار ہی ہوتی ہے اس میں پیسی ہی ڈالنی ہوتی ہے تو ادھر جی سے پانچ منٹ میں نے بھونا تھا پھر اس میں میں نے تھوڑا سارا یعنی کہ جتنا ہم کہتے ہیں نا چھٹا لگانا ہے اتنا سا میں نے پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد پھر اسے تھوڑا سارا سپون ہلاکے سے مکس کرنا ہے کیا ہے اس کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیا ہے اسے فلیم اس کا میں نے نا بلکل لو سارا رکھا تھا زیادہ تیز نہیں تھا رکھا اور یہ پانی میں ڈپ رہی تھی نا سبزی اس کی وجہ سے یہ اپنا بھی اس نے پانی ادھر چھوڑ دیا ہوئے تو سبزی میری گھل چکی تھی پھر اور بڑے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بینگن اور آلو پسند نہیں ہوتے تو یقین جانے آپ کے گھر والے پسند کریں گے اس ریس پی سے بتائیں گے اور یہ کٹا ہوا دنیا میں نے کٹ کے بارے ایک بارے ایک رکھا ہوا تھا دو تو یہ اوپر میں نے سپرینگل کر دیا ہے اس کے بعد جی اس میں میں نے وجہ سے میں نے کہ میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ میں صرف ہنڈی میں پیسا ہوا زیرہ ڈال دی ہوں اور زیرہ ڈال لیں اور وہ جو ہے اگر تو آپ نے چاول بنانے ساتھ تو پھر اتنا پانی ٹھیک ہے اگر چاول نہیں بنانے تو یہ جو پانی ہے یہ بھی دو منٹ بنے فلیم ذرا ہائے رکھیں تو یہ پانی آپ کا ڈرائے ہو جائے گا تو اسے کور کر کے میں نے رکھ دیا ہوا تھا فلیم آن تھا میرا تو زیرہ میں نے پیسا ہوا ڈال دیا تھا یہ جی اس کے فائنل لک ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب یہ میں ایڈٹ کر رہی ہوں تو میں نہیں آ رہا ہوں کہ جی اللہ حافظ تھانکس فار واشنگ سبسکرائب نہ کر نہ بھولئے گا